بچھو لاسٹ نیم ہم لوگوں نے لیزر کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ لیزر اچیو کرنے کے لیے لیزر بنانے کے لیے لیزنگ ایکشن اچیو کرنے کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان میں ایک ہے سٹیملیٹڈ ایمیشن آف ریڈییشن یا سمپلی اگر میں کہوں تو سٹیملیٹڈ ایمیشن ہے اور دوسری جو امپورٹنٹ کانسیپت تھا جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ تھا پاپولیشن انورجن اگر یہ دونوں سٹیپس آپ اچیو کریں گے پھر جا کر لیزنگ ایکشن جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے لیزر کسی بھی ٹائپ کی ہو تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دونوں سٹیپس اچیو کرنے پڑیں گے آج کا ہمارا آرٹیکل ہے ہیلیم نیون لیزر اگر آپ لوگ لاسٹ آرٹیکل کو پڑھ کر آئے ہیں تو پھر یہ آرٹیکل بالکل آسان آرٹیکل ہے اور آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ہیلیم نیون لیزر میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بات لکھنا ہے کہ یہ سب سے کومن ٹائپ آف لیزر ہے یعنی لیبورٹریز میں یوزیلی جو لیزر استعمال کی جاتی ہے وہ ہیلیم نیون لیزر ہی ہے یہ پہلی لائن میں نے لکھی ہے کہ ہیلیم نیون لیزر is most common type آف لیزر used in لیبورٹریز اب یہ ایک ڈسٹارج ٹیوب ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں نے کیمسٹری میں بھی دیکھا کہ ہمارے پاس گلاس سے بنی ایک ڈسٹارج ٹیوب ہوتی ہے جس میں ہم بہت زیادہ ڈی سی وولٹیج اپلائے کر کے گیس کے اندر ایک ڈسٹارج پروڈیوس کرتے ہیں بالکل ایسے ہی یہ بھی سارا جو ہمارے پاس material ہوتا ہے یہ ڈسٹارج ٹیوب کے اندر موجود ہوتا ہے وہ جو ڈسٹارج ٹیوب ہے اس کے اندر کیا کیا موجود ہوگا جیسے کہ helium neon laser کا نام ہی بتا رہے ہے کہ helium ہوگا اور neon ہوگا لیکن کتنا ہوگا تو یعنی آسان الفاظ میں آپ یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو helium ہے وہ تقریباً پانچ گناہ زیادہ ہوتا ہے as compared to neon یہاں سے بچوں کو ایسا لگتا ہے جیسے helium زیادہ important ہے لیکن یاد رکھے گا جو اصل medium جس میں leasing action ہم لوگوں نے achieve کرنا ہے وہ neon ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے بات لکھی آگے the neon is the leasing or active medium ٹھیک ہے یعنی جو active medium ہے جس میں ہم population inversion achieve کریں گے اور پھر laser بنے گی وہ اصل میں neon ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جو بچوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر neon ہی ہے جس میں population inversion ہم لوگوں نے achieve کرنی ہے تو پھر ہم helium کو استعمال کیوں کر رہے ہیں اس کی بیسے تو بہت سے reasons ہیں ایک آسان بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں آپ اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم neon کو ہی اکیلا استعمال کریں تو بھی اس میں population inversion achieve کی جا سکتی ہے لیکن اس کی efficiency بہت کام ہے اس وجہ سے ہم بجائے neon کو direct excite کرنے کے ہم helium کو excite کرتے ہیں helium کیونکہ ہلکا item ہے ٹھیک ہے neon تھوڑا سا complex ہے تو helium جو ہے وہ easily excite ہو جاتا ہے جس سے ہمارے پاس جو leasing action ہے اس کی efficiency بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم neon کے بجائے اس کے ساتھ ایک اور gas استعمال کرتے ہیں لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلیں neon کے ساتھ کوئی اور gas تو استعمال کرنی تھی کیونکہ neon کی efficiency کم ہے تو helium ہی کیوں استعمال کی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ helium اور neon ان دونوں کی جو energy diagramز ہیں وہ دیکھیں تو یہ helium کی ground state ہے اور یہ helium کی meta stable state ہے meta stable state کو ہم لوگ نے last time بڑی detail میں ڈسکس کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو helium کی meta stable state ہے وہ 20.61 electron higher ہے اس کی ground state سے جب ہم neon کی بات کرتے ہیں تو neon کی جو meta stable state ہے وہ اس کی ground state سے 20.66 electron volt جو ہے وہ higher ہے اگر آپ غور کریں یہ 20.61 electron volt یہ تو 20.66 electron volt یہ تو nearly equal meta stable states یعنی تقریبا تقریبا دونوں کی جو meta stable states ہیں وہ ایک جیسے level پر exist کرتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم helium کو neon کے ساتھ استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ neon کو اکیلے کیوں نہیں استعمال کریں گے کیونکہ اس کی efficiency بہت کام ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں تو efficiency بس output ہے وہ اتنی اچھی نہیں آتی اور دوسری بات اگر ہم نے اس کے ساتھ کسی اور کو استعمال کرنا ہے تو ہم نے helium ہی کو کیوں چوز کیا کیونکہ اگر ہم دیکھیں helium اور neon کی جو meta stable states ہیں وہ بہت حد تک identical ہیں although اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ 20.66 ہے یہ 20.06 ہے تو اس کا مطلب ابھی بھی difference ہے کتنا difference ہے 0.05 electron volt اس کے پاس کم ہے لیکن یہ اتنا کم ڈیفرنس ہے کہ میں ابھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ nearly identical ہے تو یہ 0.05 electron volt آگے کہاں سے آئیں گے یہ ہم آگے چلکے اب اس کی working میں ڈسکس کریں گے تو یہ بات میں نے لکھی کہ helium and neon have nearly identical meta stable states بہت قریب ان کی meta stable states کتنی قریب ہے helium is located at the level of 20.61 electron and neon at 20.66 electron volt so there is a difference of 0.05 electron volts between the energies of meta stable states of helium and neon تو students یہ تو تھوڑا سا introduction ہو گیا کہ helium neon laser میں ہم کیا چیز استعمال کریں گے ان کی quantity کیا ہوگی اور ان کو استعمال کرنے کا مقصد یعنی helium اور neon کو استعمال کرنے کا مقصد کیا سٹونٹس یہاں پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھ رہے کہ neon جو ہے اس کی ground state اور meta stable state میں 20.66 electron volt کا difference ہے دوسرے الفاظ میں اس کی ground state 20.66 electron volt اوپر ہے لیکن جو اس کی دوسری state ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ground سے 18.70 electron volt higher تو یہ دونوں انرجی ڈیفرنس ان کو اب ذرا دھیان سے دیکھ لیجئے تو اب سٹونٹس دیکھیں ورکنگ میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے جو پروسیجر ہے پمپنگ وہ کیسے ہوگا تو میں نے آپ پہلے بتایا کہ لیزر میں ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ اگر آپ لوگ لیزنگ ایکشن اچیو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس ایکٹیو میڈیم میں سارے الیکٹرون جو گراؤن سٹیٹ میں ہیں ان کو آپ ایکسائٹیڈ میں لے کر جائیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ لیزنگ میڈیم تھا تو اصولاً تو اس کے الیکٹرون کو مجھے میٹا سٹیبل سٹیٹ یا ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں یہاں لے کر جانا چاہیے تھا اس کے لئے ٹوئنٹ پوائنٹ سکس ایکٹرون وولٹ انرجی چاہیے لیکن میں بتایا نیون کی ایفیشنس کام ہے تو یہ اس کو ایکسائٹ کر کے یہاں بھیجنے کے ہم ہیلیم کے ایٹمز کو ایکسائٹ کر کے میٹا سٹیبل سٹیٹ میں بھیج دیں ٹھیک ہے تو ہم ہیلیم میں ڈسچارج پروڈیوز کریں اور وہ الیکٹر دسچارج کی بجا سے ہیلیم کے ایٹمز جو ہیں وہ میٹا سٹیبل سٹیٹ میں چلے جائیں گے نیکی ٹوئنٹی پوائنٹ سکس ون الیکٹرون وولٹ میں آ جائیں تو یوں ہم لوگ نے میٹا سٹیبل سٹیٹ میں ایٹمز کو بھیج دیا ہیلیم کے ایٹمز کو دوبارہ اس کو پڑھ دیں ہائی وولٹ جیب الیکٹر دسچارج ہوگا وہ ایکسائٹ کرے گا الیکٹرون کو لیکن کس کے ہیلیم کے ان سم آف ہیلیم ایٹمز تو ٹوئنٹی اصل میں تو ہم چاہتے ہیں نیون میں کرنا تو نیون میں کون کرے گا کیونکہ ہیلیم میں کیا تو نیون میں خود ہیلیم کرے گا اب ہوگا کیا ہیلیم آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس ٹوئنٹی پوائنٹ سکس ون الیکٹرون وولڈ انرجی آ چکی اگر وہ ہائر اسٹیٹ پر چلا گیا جب یہ ہیلیم کا ایٹم ٹکرائے گا نیون سے تو نیون کو جا کر جب یہ ٹکرائے گا تو اس کی یہ جو انرجی ہے ٹوئنٹی پوائنٹ سکس ون الیکٹرون وولڈ وہ نیون کو ٹرانسفر کر دے گا جب وہ نیون کو ٹرانسفر کرے گا تو نیون ایکسائٹ میں جائے گا لیکن آپ دیکھ رہے نیون میں اگر ٹوئنٹی پوائنٹ سکس ون آ بھی جائے تو اس کو ایکسائٹ میں جانے کے لئے ٹوئنٹی پوائنٹ سکس الیکٹرون وولڈ چاہیے تو ابھی اگر آپ غور کریں اس کے پاس انرجی تو ہے نیون کو دینے کے لئے اور ٹکرانے پر یہ انرجی دے گا یہ بھلی ساری لیکن یہ تو 0.05 کم ہے جتنی نیون کو چاہیے ایکسائٹ ہونے کے لئے تو یہ 0.05 کہاں سے آئے گا یہ جب ہیلیم کا ایٹم موف کرتے ہوئے آئے گا نیون پر ٹکرائے گا تو اس وقت کچھ کنیٹک انرجی ہوگی اس کے پاس تو یہ جو ہمارے پاس دیفرنس ہے جو کمی 0.61 electron volt یہ والی انرجی پلس 0.05 electron volt اس کی kinetik انرجی میں سے ملے گا تو اس کی کتنے بن گی 20.66 اور نیون میٹا سٹیب سٹیٹ پر یا ایکسائٹ ہو جائے گی تو یوں انڈیریکٹ لی ہیلیم کو ایکسائٹ کر کے ہم لوگوں نے نیون کو ایکسائٹ کر لیا تو یہ بعد میں یہاں پر پڑھتا ہوں کیسے ہاسے کی جائے گی by direct collion with the same energy electrons of helium atoms یعنی neon میں population inversion ہم achieve کریں کیسے helium کی atoms ٹکرا کر اب ہوگا کیا ٹکرانے پر thus excited helium atoms ہاں وہ helium atoms already excited state ہیں thus excited helium atoms collide with neon atoms neon atoms سے ٹکرائیں گے each atom transfers تو ہر atom transfer کرے گا اپنا 20.61 electron volt of energy ساتھ اس کے along with اس کے ساتھ 0.05 electron volt of kinetic energy دے گا کیونکہ وہ move کر رہے from the moving atom تو یہ بھی دے دی اس نے یہ kinetic energy بھی دے دی تو total اس نے کتنا دے دیا as a result the electrons in neon atoms are raised to 20.66 electron volt state تو یہ energy ملی excited state سے یہ energy ملی kinetic energy سے تو total مل گیا 20.66 اور جب neon کو 20.66 ملے گا تو neon کہاں جا جکا ہوگا meta stable state اب اب وہاں پر population inversion achieve ہو جائے گی in this way population inversion is sustained in neon gas relative to an energy level of 18.70 electron volt تو 18.70 electron volt والا یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں energy level ہے اس کے مقابلے میں یہاں پر ہمارے پاس population inversion achieve ہوگی اب population inversion جب achieve ہوگی تو اس کے بعد جب photons bombard ہوں گے تو یہ atoms de-excite ہو کر اس state پر آ کر fall کرنا شروع کر دیں جس کے نتیجے میں وہ یہ photon release کریں گے تو ایک atom آئے گا وہ بھی photon release کرے گا دوسرا atom آئے گا وہ بھی photon release کرے گا اور اس طرح سے ہمارے پاس بہت سے photons ایک ہی ڈائریکشن میں جاتے ہو ملیں گے یہ سارے photons coherent ہوں گے uni ڈائریکشن ہوں گے ایک ہی ڈائریکشن میں ہوں گے intense ہو جائے بیم کیونکہ بہت سے photons ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور light amplify ہو جائے گی یعنی light کی intensity وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اسی کو تو بولتے ہے light amplification ہوئی ہے کس process کے سریعے process یہ تھا کہ population inversion کے نتیجے میں بہت سے atoms اکٹھے موجود ہیں اور میں stimulate کیا ہوں نیچے آنے کے لئے تاکہ وہ emit کریں photons کو اسے کہتے ہیں stimulated emission کروائی تو اس کا کہتے ہیں لیزر لیزر کا نام میں نہ بتا تھا کہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے light amplification by stimulated emission of radiation تو اب یہ جو میرے پاس photon نکلے یہ کتنی energy کی ہوں گے آپ ذرا غور کریں atom تھا کہاں پر 20.66 اور atom de-excite ہو کر کس energy level پر آگیا 18.70 electron وولٹ پر تو کی energy ریلیز ہوگی جب آپ یہ difference نکالیں گے تو یہ آجا گا 1.96 electron یعنی یہ photons emit ہوں گے یہ photons 1.96 electron وولٹ کی ہوں گے آپ اگر دیکھیں تو یہ energy ہے آپ اس کی wavelength بھی نکال سکتے ہیں اور اس کی wavelength ہے وہ 632.8 nanometer تو یہ اس کی wavelength بھی آپ find out کر سکتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو یہ wavelength ریڈ light کی wavelength ہوتی یعنی یہ photons نکلیں یہ red light کے photons ہوں گے تو helium neon laser کا یہ process complete ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارے پاس red light کے photons آتے ہیں جن کی energy 1.96 electron volt ہوتی ہے کیونکہ وہ یہاں دی excite ہوئے ہیں wavelength ہوتی اور یہ red part of spectrum میں fall کر رہی ہوتی ہے اس کو پڑھتا ہوں جی تو last process میں ہم نے stimulated emission کروا ہے laser action achieve کیا تمulated emission causes electrons in the neon to drop from 20.66 electron volt to 18.70 electron volt یعنی کہ یہاں سے یہاں یہ drop کریں گے and red laser light of the wavelength this 632.8 یہ wavelength nanometers میں ریلیز ہوگی جس کی energy کیا بنتی 1.96 electron volt is produced ہم پاس red laser light بنے گی دوست یہ ہمارے پاس helium neon laser تھی اصل میں اگر آپ دیکھیں تو helium neon laser کے اندر concept وہی ہے سارا کا سارا جو ہم لوگ نے last lecture میں بہت detail میں پڑھا تھا اور جس میں ہم لوگ نے population inversion stimulated امیشن 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 ریڈیشن وہ ساری چیز بڑی یہاں پر بھی وہ ہی ہو رہے population inversion ہم نے پہنے اچیف کی پھر امیشن کروا ہے بس فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہم لوگ جنرل ڈسکشن کر رہے تھے یا ہم specifically helium اور neon کی matter stable states کو ڈسکس کریں تو سٹوئنٹ صاحب سے بھی انشاءالل ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں تب تک اللہ حافظ